ایک شیخ کے پاس ایک نکاب پوش عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے حزبن دوسرا نکاح کر رہے ہیں آپ پلیز میرے حزبن کو فتوہ دے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے دوسرا نکاح نہ کرے تو شیخ کہتے ہیں کہ میں کیسے فتوہ دے دوں ویرہی اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی دوسرے نکاح کرنے کی تو وہ کہتے ہیں پلیز آپ کچھ بھی کر کے میرے حزبن کو فتوہ دے دیں وہ بس دوسری نکاح نہ کرے تو شیخ کہتے ہیں کہ میں فتوہ نہیں دے سکتا پھر وہ عورت کہتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں رہے اگر میں آپ کو اپنی شکل دکھا سکتی تو آپ خود کہتے ہیں کہ میرے حزبن پر لازم ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہ کرے کیونکہ میں اتنی خوبصورت ہوں شیخ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہو لیکن میں بہن آپ کو فتوہ نہیں دے سکتا تو وہ نراز ہو کر عورت چلی جاتی ہے تو جب عورت چلی آتی ہے تو شیخ اپنے اسٹورن سے بولتے ہیں وہ عورت مجھے توہید سکھا کر چلی گئی تو اسٹورن ہران ہوتے ہیں کہ شیخ آپ کو کیسے وہ توہید سکھا کر چلی گئی پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خوبصورتی کی بنا پر جو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کائنات میں بھی بہت تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ تو المصور ہے خوبصورتی کو پیدا کرنے والا ہے پھر بھی وہ عورت اپنے خوبصورتی کی بنا پر یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کا husband کو دوسری شادی کریں اور اللہ تعالیٰ تو المصور ہے اللہ تعالیٰ تو بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کیسے گوارہ کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہاں پہ ہمیں اسٹورن سے موریل لیشن یہ لینا ہے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس میں کیا qualities دیکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں بھی qualities اس بندے میں دیکھتے ہیں اس بندی میں دیکھتے ہیں جو اس میں ہے یہ جان لیں کہ وہ qualities اللہ تعالی میں سب سے زیادہ ہے آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اس بنا پر کہ وہ بہت خوبصورت ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالی سب سے خوبصورت اللہ تعالی المصور ہے اللہ تعالی خوبصورتی کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اگر آپ کسی سے خوبصورتی کی بنا پر محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کریں اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نرم دل ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ تو الرحمان الرحیم ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کرنے والا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سو حصے ہیں جس میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھیں اور ایک حصہ اس نے اس پورے کائنات میں دیا اس ایک حصے میں ہمیں اپنے اممہ سے محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے جانوروں سے محبت ہوتی ہے اور ساری محبت ہو اس ایک حصے میں اور ننانوے حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو اللہ حمد کو آخرت ماتا کرے گا اگر آپ کے حصے محبت اس لئے کرتے ہیں کہ وہ بہت پاورفول ہے بہت قوت ہے بہت طاقت اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ قوی ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے طاقتور ہے اللہ تعالیٰ سے قوت ولا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے قوت ولا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سے چیز پر قادر ہے آپ کے اسے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت پاورفول ہے تو اللہ تعالیٰ سے پاورفول تو کوئی ذات نہیں اور آپ کے اسے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت پیسے والا ہے تو یہ جان لیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے اور حمد والا ہے اور مالک کے ساتھ ساتھ اس کی حمد بھی ہے زمین و آسمان خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب اتنی قوالیٹیز والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے غوارہ کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہمیں اپنے دل میں سب سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اس کے بعد ہمیں سب سے محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شاریک نہ کرے اوم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھے جزاگ اللہ و فیر